السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیش خان اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت اچھی پرسنلٹی ہیں اینکل پرسن ہے جنرلسٹ ہے اور کلائمٹ کے ایکسپرٹ بھی ہیں ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ڈاکومنٹری کی دی اور ان کی جو ڈاکومنٹری تھی بہت ہی کامیاب گئی ان کا جو اس میں تجزیہ تھا اس کے بعد پاکستان میں دوہزار بائیس میں فلڈ بھی آیا تو وہ ہماری ڈاکومنٹری پہلے کی تھی تو جس میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا پرڈکشن دی تھی کہ یہ حالات آئیں گے تو آج ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں سر کیسے ہیں آپ سرش بہت شکریہ اور بڑا اچھا موضوع آپ نے چونا تو آج سر میں نے آپ کو دعوت دی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم نے کلائمٹ پر ڈاکومنٹری بھی ایک ساتھ کی تھی آپ ایکسپرٹ بھی ہیں کلائمٹ کے اور ابھی جو حالی جو کلائمٹ کے ہم نے دیکھا ہے دنیا میں دوبائی کو جو ہٹ کیا ہے کلائمٹ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوبائی میں بہت ساری بارشوں ہوئی اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دوبائی میں شاید یہ جو کلائمٹ کی صورتحال ہوئی ہے کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا شاید یہ مسنوعی بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے اور بہت ساری اور بھی پرڈکشنز ہو رہی تھی شاید اس وجہ سے ہوا ہے کوئی ایکسپیریمنٹ تھا کیا تھا یہ سب کچھ آپ سے جانیں گے سر یہ کیا تھا دوبائی میں کیا ہوا کیوں اتنا زیادہ ہیٹ ہوا کلائمٹ کے اوپر سیرش پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں آپ طور پر کہتا ہوں کہ یہ کلائمٹ جو ہے نا یہ کسی بھی ملکلی لائف لائن ہے کیونکہ جنگلات کم ہو رہے ہیں اور سنگ سوسیٹیاں بن رہی ہیں اور پھر درہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوئی لوگوں نے رکھ ان کے موڑ لی ہیں اور اس نے سوسیٹیاں بن گیا انڈیا نے خاصل پانی بند کر لی یہ ایک علاقہ وجہ ہے لیکن کہ بات آپ جو دوبائی کے متعلق کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ میں جو بارش ہوئی وہ ابھی تک ریابلیٹیشن نہیں ہو سکی وہ بیس صدیوں بعد اس قسم کا لون جب یہ چیز دیکھی کیا اٹھٹ دس دس فٹ پانی کہاں سے آ گیا تو بادل برستے رہتے ہیں اور وہ ایک ایسی زمینے ہیں جہاں دھرپار کر ہے اور مٹھی ہے یہ سارے جو علاقے ہیں ہیدر آباس پر جو ہے علاقے گوادر تک تو حران کون بات تھی کہ اتنا کیا وجہ بنی کہ یہ بادل ایک طرف بھی برست گیا اس وقت بھی یہ شک بالکل لوگوں نے کیا تھا کہ یہ مین میڈ ہے جس طرح کرونا کے مطلعہ کبھی تھا کہ یہ کنٹراورشل رائے چل رہی ہے کہ مین میڈ ہے یا یہ خدای آفات ہیں دبائی کی مطلعہ آپ دیکھیں کہ جس وقت دبائی بن رہا تھا یا جو بھی کوئی سیٹی بنتی ہے تو اس کی ڈیزائننگ پر خاصی توجہ دی جاتی ہے خاص طور پر دبائی تو تھا بھی سمندر کے کنارے وہ دو تین ملک تو بیسی اکٹھے ہیں جو ریاستی ہیں جس کو یو اے ہی کہتے ہیں تو یہی سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ دبائی اکتاب ڈویلپ ہے اور ابھی کاب ٹونٹی ایٹ بھی وہاں پر ہوئے کلائمیٹ کی سب سے بڑی دنیا کی کانفرنس بھی دی تو وہ کلائمیٹ پہ تو وہ کام کر رہے تھے لیکن کیا ان کا فیوچر کی کوئی انفو سٹرکچر کوئی اس کا نہیں تھا جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سمندر کے کنارے بھی تھا اور انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی کہ اس طرح کا ان کو بھی ہٹ ہو سکتا ہے یہ ان کے مائنڈ میں نہیں تھا یہ ان کو انفو سٹرکچر نہیں تھا یا ان کی کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی میں نے دیکھا کہ دبائی مال میں جو تھے شاپنگ کی جو چیزیں تھیں آپ نے دیکھا شاپس بہہ رہی تھیں اور لوگوں کے اپارٹمنٹ بھی وہ جو تھے اوپر سے ان کے وہ بھی چیزیں ٹیرس بھی ٹوٹ رہے تھے سوفے بھی گر رہے تھے بے بہا نقصان ہو رہا تھا تو کیا اب سوچ سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ اور بھی ہوگا دیکھیں عرب دنیا جو ہے نا وہ بیسیکلی ان کے پاس اپنا بڑی مادر کا اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کے پاس اپنی جو ہے صرف دولت کے علاوہ وہ کنسلٹنسی اور دوسرے ملکوں سے انجینئر اور اس طرح کے وہ ریٹان پلانر لے کے آتے ہیں تو صرف وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو اس بات کا ذرا بھی دراک نہیں تھا بعض ماں دیکھیں پور پودے بھی امپورٹی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کو گلو گلدار بنائیں گے پنچہ یہ جن لوگوں نے اس کی شروع میں دبائی کو شروع کیا تھا یا یو اے میں دوسری ریاستوں میں اب تو سعودیہ رو کے مطلق بھی بات کرنے میں آسانی رہتی ہیں اس کے سارے پلاننگ ان لوگوں نے نہیں کی انہوں نے ہمیشہ غیار ملکی ماہرین کے خدمات حاصل کی اور یہ بہت بڑا لوپ آل ہے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ بقیادہ طور پر یہ شروع میں ان کو پتا تھا کہ یہ کبھی نہ کبھی یہ مس ایڈونچر ہوگا اور یہ اگر کوئی بارشیں یا سمندر ہو رہایا یا اس طرح کا کوئی سنامی آیا تو یا کوئی چیز آئی تو یہ ہم سنبھال نہیں سکیں گے ان کے بس کوئی پلاننگ ہمیں سر نظر نہیں آ رہی تھی میں نے دیکھا کہ دو بارہ بجے یہ سٹارٹ ہو اور لگ رہا تھا رات کے دو بجے اور کوئی سیفٹی کے لئے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیٹ ہو رہی ہیں چیزیں میں نے دیکھا کہ کچھ تو ان کے جو ٹرمینلز تھے اور بریجز تھے وہ بھی بڑی بری طریقے سے جو بریک ہوئے ہیں دیکھیں دنیا میں آج جب لندن کے ہم بات کرتے ہیں تو لندن کب بنا تھا وہ یاد بھی نہیں ہوگا کئی سو سال پہلے آج بس کا ڈینیس سسٹم سب سے آل ہے تو کن لوگوں نے چیزیں بنائیں امریکن نے اور یوکے کے انجینئر ماہرین آئے اور دورے یورپ سے انہوں نے ہائر کیے ان کو پتا تھا اور پتا اس لئے تھا کہ وہ گریڈ وائز چلتے ہیں ان کو پتا ہے ان کے پاس دولت ہے پہلے ان کے بلڈنگیں بناتے ہیں مجھے بتائیے بلڈنگ جبکہ بڑی بنتی ہے کہ اس لئے سکیم بنتی ہے تو اس کی ڈسپوزل کے لئے ضروری ہے کہ ویسٹیج بھی جانی ہے اور ساہ پانی بھی آنا اور پھر جاگر بارشی ہوں تو اس کو سنبھالنا کیسے ہے یہ جان موجود کے اس وقت پلاننگ میں نقص چھوڑا گیا تھا اس وقت جب یہ بڑے بڑے پلازے یا بڑے شاعر بن رہے تھے یہ ان لوگوں نے بقیادہ طور پر ایک سازش کے تحت اس پلاننگ کا حصہ ہے انہوں نے بنایا ہی نہیں ڈسپوزل کو اور ان کو پتا تھا کہ یہ عربوں کے پاس بے اتحاشہ دولت ہے تو ایک ٹائم آئے گا اور پھر یہ جو سندھ میں ہوا ہے اور یہ دبیو میں ہوا ہے میرے تو اس میں بالکل سو فیصد ہوا ہے اس پر بلیو ہے کہ یہ مین میڈ ہے اور کلوڑ برشت کیا گیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب آئندہ کیا ہوگا یہ حاصل سوال ہے اب وہ پھر وہی ماہرین آئیں گے اور اس پانی کو آئندہ کے لئے ٹریلین ڈالر جو ہیں ٹریلین ڈالر کہہ لیں درم کہہ لیں وہ اس پلاننگ کو کریں گے اور پھر ان کا سارا سرمایہ وہ وہاں ان کے پاس منتقل ہو جائے گا یہی علمی ہے ایک بہت بڑے دولت مندوں کا کہ وہ ڈیپینڈ کر جاتے ہیں اس طرح ان لوگوں کے پاس اس وقت آئی ٹی کا بھی صورتیار اس وقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی ان کو گھر سے نہ نکلنے دینا چاہتے ہوں کوئی کوئی آدمی جنہوں نے یہ ایپ بنائی ہیں یا ٹیکنالوجی جدید ان کو ٹرانسفر کی ہے بیچی ہے انسٹال کی ہے اور اس وقت آپریٹ بھی بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی وقت ایک بٹن دبانے سے کوئی بات رہنے سے بھی ان کو نکل سکے گا یہ مینمیڈ ہے اور اس کا صرف آئندہ کے لیے بہت بڑے کانٹریکٹ کو حاصل کرنا ہی میرے ذہن میں آتا ہے یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر نے جو اب ہمیں اہم بات بتائی ہے کہ یہ جو مینمیڈ تھا دبائی میں جو بارشیں ہوئی ہیں جو ہم دیکھنے کے لیے یہ کوئی جو ہے ناکودرتی نہیں تھا یہ مینمیڈ تھا نہیں وہ پہلے ایکسپیریمنٹ کیا گیا سندھ میں آپ دیکھیں سندھ میں جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو وہ ابھی تک جو رائے ہے وہ دونوں چل رہی ہیں کہ یہ خدای عذاب تھا یا مینمیڈ تھا پتہ یہی چلا ہے کہ کروڑ برسٹ ایکسپیریمنٹ تو کام جاب ہو چکا ہے آپ کہ یہاں لاہور میں بغیدہ بارش پر سائی گئی ہے وہ یہ تو عام سی ٹیکنالوجی بن گیا لیکن وہاں اس پیمانے پر جب آپ کو اتا رہے ہیں تو آپ کیا ہوگا اب یہی ہے کہ مختلف کمپنیز وہاں آئیں گی اور وہ ڈرینی سسٹم کریں گی پھر پانی کا ڈسپوزر کریں گی تو یہی ایک طریقہ کار تھا دنیا میں کہتے ہیں کہ فولش پیپل بیٹس دا ہوں انڈ وائز پیپل لیف دیر بیسیکل لیف دیر کا جو مطلب وہ یہی ہے کہ اونرشپ کسی کے ہوتی ہے کمائی کوئی اور کر رہا ہوں تو سر یہ تو دبائی کی صورتحال تھی اور آپ نے کچھ پاکستان کی بھی بتایا ہمیں صورتحال سندھ کی بھی بلوچستان کی بھی تو آپ دیکھ رہوں گے اس وقت جو پاکستان میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اس سے بھی کافی تباہی محش رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے جو کچھ پانتے ہیں کیونکہ ابھی گرمیوں میں اور زیادہ نقصان ہوتا ہے فلرڈز آتے ہیں پاکستان کو آپ کیسے صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کے لئے پاکستان تیار ہے کوئی ہمارے پاس پلان ہے کوئی ورکنگ ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہم اسے روک سکتے ہیں اور ایز آم شہری ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کا کیا میسے جا کیونکہ لمبا میں نے آپ سے سوال کر لیا کہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ سے اسے سارے سوالوں کے ایک ہی دم آپ جواب دے دیں پاکستان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اس وقت ارننگ ہے وہ ٹورزم ہے ٹورزم کے لئے اس وقت پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں صرف مری ہمارے پاس ہے اجمت نتھہ گلی کے پی کے میں آتی ہے وہاں ہم ٹرین نہیں چلا سکے پانی کا کوئی صاف پانی نہیں دے سکے جبکہ انگریزوں نے پیری پارٹیشن ایوبیا سے پانی لاکھ مری کو دے دیا تھا اور آپ دیکھیں اس وقت جو شمالی علاقہ جات ہیں ان میں اب بھی بہرین سے جو کلام کی سڑک ہے وہ وہاں بند ہے یہ بقیدہ بزنس ہے پاکستان کے جو بھی حکومت ہے وہ ایک بزنس کرتی ہے اس سے کوئی لینا دی دنیا سے بہت بیچھے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں جو ہمارے ٹورزم کے لیے اتنا بڑا ہمیں سپورٹنگ ہے اب دبائی کی ففٹی فورد بلین ڈالر کی ٹورزم ہے اور فورٹی سکس بلین ڈالر کی ترکی میں ہے پاکستان کی کوئی نہیں ہے پاکستان میں اسی لیے یہ کمائے کا ذریعہ ہوگا آپ نے کہا جو ادارے ہیں ادارے ہیں پی ڈی ایم میں اور ان ڈی ایم میں وہ بقیادہ طور پر مجھے بتائیے ان کا سیٹ اپ دیکھ لیں ایک دم جب کبھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ان کے پاس نہ کمبل ہوتے ہیں نہ ٹینٹ ہوتے ہیں نہ ان کا بھگاڑیاں ہوتے ہیں ٹریننگ بھی نہیں ٹریننگ بھی نہیں ہوتے ہیں سیفٹی کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ لوگ جو اپنی جان کس طرح سے بچا سکے جو مین چیز ہوتے ہیں وہ بھی ٹریننگ نہیں اور اس پرگرام کے کوئی بھی آفت آئے تو ہم اپنی اٹلیس جان تو سیف کر سکے نہیں یہ تو انڈیویجوال تو ظاہر ہے وہ بھی ضروری ہے ٹریننگ ہونے چاہیے لیکن یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینیمنٹ جو ہے وہ پروینشل ہو یا نیشنل ہو ان کے پاس ایسا ریزرف فوڈ ہونا چاہیے آپ اس کا پانچ سال کی گندم ہونی چاہیے آگے وہ نکالتے رہے ہیں پیچھے اس کو سٹاک پورا کرتے رہیں ٹینٹ ٹینٹ ان کے پاس ہونے چاہیے دو آئین ان کے پاس ہونے چاہیے ان کے پاس ہیلیکاپٹر ہونے چاہیے ان کے پاس کنسٹرکشن کے لیے فوری طور پر ریابلیٹیشن کے لیے ریسکیو کا سسٹم ہونا چاہیے لیکن اس پر ابھی تک سوچا ہی نہیں گیا ابھی تک والا کورٹ جو ڈیزاسٹر ہوا تھا ابھی تک ریابلیٹیشن جو ہے مکمل نہیں ہوئی اس طرف دھیان تو پھر کہ حکومت دے سکتی ہے انڈویجو کیا کر سکتے ہیں پاکستان صرف ڈے بی ڈے کے طور پر جس طرح آپ کے دیاری کے طریقے سے چل رہا ہے تو اس پر کسی کا خیال نہیں ہے سوائے یہ کمائی کے ذریعے ہیں بے شک ڈیم میں ہو یا پی ڈیم میں ہو یہ فوری طور پر آن دا لیمان آور چیزیں خریدتے ہیں بغیر ٹینڈرنگ کے اور فوری طور پر کروڑوں روپیہ کے دیاریاں لگا کے گھروں کو نکل جاتے ہیں یہی ایک بی مان بد اندرداروں کا جب وجود ہو تو پھر آپ کون سے آپ نے پلاننگ کرنی ہے پلاننگ نہیں ہو رہی پلاننگ اب سوچا بھی نہیں جا رہا کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے سوچنا پڑتا ہے پھر اس کی پلاننگ کرنی پڑتی ہے پھر سو ایکزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں چیزیں عمل داروں گے بہت آپ نے ڈیٹیل میں ہمیں بتائی تفصیلات تو سر جانے سے پہلے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے ہمارے نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایز اینڈویجیل وہ کیا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کلائیمٹ کے لیے ہاں کلائیمٹ کے لیے یہی ہے کہ دیکھیں درختوں کی اہمیت کو جاننا شروع ہو گئے ہیں لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑے بڑی ہوسنگ سکوائٹر سوسائٹی بنا کے سر سبز و شادہ فصلوں کو تباہ برباد کر رہے ہیں وہ ملتان میں عاموں کے بھاغوں کے بھاغ جڑ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ مکان ضروری ہے اور مکان جب بن جاتا ہے تو پھر اس کی سیفٹی تو پھر نہیں ہو سکتی لیکن نوجوانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ بلکل مجھے تو پاکستان کا فیوچر بڑا برائٹ آ رہا ہے اس سب لوگ اپنے پر انجامت کو پہنچنے والے ہیں فیوچر ینگ جنریشن کا ہی ہے انشاءاللہ وہ سوچ رہے ہیں ان کا ملک ہے تو میں نے دیکھا ہے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی ان کی سوچ میں پرڈکٹیوٹی اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب چینج آور شروع ہو گئے ہیں جی بہت شکریہ ایک بالچائد ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو بڑا بہت اچھا میسیج دیا نوجوانوں کو کہ ان کا میسیج یہ ہے کہ نوجوانوں میں ایک چینج ہے ایک تبدیلی ہے اور فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں اور نوجوانوں کو اس طرف پوزیٹیو سوچنا چاہیے اور اپنے ملک کے لئے کام کریں کلائمیٹ کے لئے کام کریں اپنا رول پلے کریں تینکیو سو مچ